منتخبین المنتجب وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدھائِهِمْ عَجْمَهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِتِّ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحَلُ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ نَا بِعَلِيًّا مَزْحَرَ الْعَجِبِ تَجِيدُ هُوَاونَ لَقَفِنْ لَوَائِبْ قُلْ هَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْجَلِي بِعَلِيًّا 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 بِعَلِي سَلَوَانِ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیرِ مجلیس کی تمام حاجات پوری فرمائیں سارے آمین کہا کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالیدہ من نہ جاری امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماموں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکرِ مظلوم ہو رائے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہیں ضرور آمین کے انام عورم کی ساتھ ہو گئی ہے کوئٹہ سے لے کے کراچی تک کراچی سے پڑا چنار پیوار ہنگو رہیسان تک آج پاکستان کے ہر بڑے شہر میں باقاعدہ ماتمی جنوسوں کا احتمام شروع ہو گیا ہے کائنات کی مالکین اپنے بچے کے شیعہ سنی عزداروں کی نفاظت سنبائیں مالک میرے وطن کی خیر فرمائیں پروردگار عدلیہ کی حفاظت سنبائیں انجاب پولیس کے جوان جہاں جہاں بھی حسین کے ماتمی پر حفاظت کر رہے ہیں خدا بندے بزرگ و برطر ان کی حفاظت سنبائیں میری نوکری آپ کی سماعت ہے ہمار بیٹے کا پڑھنا کیسرمیہ کا پڑھنا ان سے پہلے اگر کوئی پڑھتا ہے تو ساکب صاحب کی نظامت ماتمداروں کا ماتم نواخانوں کی نواخانی مالکیں سب کی حاضری عالی مرتبت عزت محب برادر ماتم جناب سردار زادہ بن آباد صاحب سردار جواز صاحب اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب خور عزتیں عطا فرمائیں خرم بھائی حسین بھائی جس جس کی سجاد بھائی جنیور سے جس جس کی جو دعا میری ذمہ ہے مالک سب کی دعایں کو ان فرمائیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بند ہیں سخی حسین ان کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں شکن خالی واپسن جائے عاصف نے مجھے اولادن علیہ کی دعا کا کہا ہے مولا ہر ماتمی کو ماتمی حطا فرمائے بندہ کوئی حسین نہ ہو جو سنتا اور نہ بولے میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہنگونے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیف کرنا درود سارے ملکے ورندہ آواز اے بھائیے میں اولادا ہاچا ہاتھ ہدا نہ پڑا ہے ان بہاچا جتنا ترہ لنگا روینا کال میں تو انجی لیلی مجلس پر باد نہ کی تھی گا میں تن دو دن پہلے ہی منت کی تھی یہاں رہی سان کتا کر محلس تو بات کر لیا گا پڑو درود ملکے ورندہ آواز اجازت ہے بسم اللہ یقیناً آپ سب لوگ اس عشرے کی ترتیب سے بخبر ہیں اور آپ بخو بھی جانتے ہوں گے کہ آج کی ہمیس اس واجشاہ کے نام سے منز ہو گئے جو حسن کی شریعت آخر بیوں بے موسیقی شریعت آخری پیغمبر کیا بات ہے حضار صاحب جاتی اجازت دیو میں زندگی دا سکتے خوبصورت جبلہ اور خوبصورت جبلہ اڑھوندے نہ اکھا بڑھوندے میرے اے اتھے ہونے آگے اتھے آگے آنکھی ہونے اس بادشاہ حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ہے علی اسرہ جس کا اسرہ علی ہو اس کا اکبر محمد ہونا چاہیے آئے 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 ایتھے ہی بہائی لہترہ پہلہ ہاتھنا بہائی لہترہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ستمی دیوار میں تیرے تر لے کریں دے آئی تو پچھے بہ رہو جس کا اسرہ علی ہے جی اور جو یہاں لے ہو میں ابا قرآن باس توندار پہ دینوں قرآن دیکھت سمیں پوش آمدی تلانا توندار پہ دینوں پہ کس میار دے بندے کٹھے گی دینے میں لے سنواز جس کا اسرہ علی ہو اس کا اکبر آپ کی چلو شک شکیہ ہو گیا شیر بڑھ دیں شبیر مصطفیٰ سے سرور حسین سے شاباش 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 آخری ماتنی جیوے حسین اس تعلیم نے حد اچہی رانے شبیر مصطفیٰ سے شبیر مصطفیٰ سے اکبر حسین سے شبیر مصطفیٰ سے سرور حسین سے اکبر انی حسین سر آپوں کا ذہن ہے اکبر جہان حسن کا وہ آئینہ ہے جو باہر سے مصطفیٰ ہے تو اندر ہو ہاں بھی دانی جی 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 وہاں سے سارے حسینی مل کے بولو سہائے رلی یہ رکھ ساتھ جی وہاں ہے جی وہاں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر باہر سے مصطفیٰ ہے تو جس کی صورت بھی مثل صورت ہو ہاں بے کیے بڑھایا در نالا ہاتھ کھول کیے بڑھایا ساتھ دن ہو گیا میں کوڑا ہاتھی نہیں کھلا آسا گیا رو تو انترلہ ہی کرنا کو نین کٹھے ہو بیٹھے ہوں جو مجھے میں جنوری یہاں ٹیکس لے بیٹھے ہاں میں جو ہوئے بیٹھے ہو میں کیے ہو گیا اس کی صورت بھی مثل صورت ایک صورت ساتھ سے ہے ایک صورت سین سے ہے جسے دونوں کے معنی آتے ہیں وہ بولے جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شہ مشرقین کیا ہوگا جس کا اکبر رسول جیسا ہے کیا خبر وہ اس ہے اللہ حلالی ہو کر اللہ حلالی ہو کر اللہ حلالی ہو کر اللہ حیدری اللہ حلالی ہو کر اللہ حلالی ہو کر جیو چڑا جوانیاں مالو جس کی صورت بھی مثل جس کی صورت بھی مثل صورت ہو جس کی صورت بھی مثل صورت ہو چلو اس تو تجلی کیا بات ہے مدد کریں ایک بردہ واسطی مدد کریں بہت سوچا بہت چاہا بہت ڈھونڈا مگر شوکت بہت سوچا بہت چاہا بہت ڈھونڈا مگر شوکت خیرت کے حصر میں آ اب تک نہیں آئے کبھی اکبر یہ چاروں ماورہ من سب میری طاقت سے باہر ہیں جلی اکبر نبی اکبر ولی اکبر مجید رہا ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بولیا کرتے کہ ہائے دری جی مہربان جی بہنچو اللہ اکبر تو آدیا ہی آتیا ہوں آدیا نسلہ دی خیر ہوئے آپ کی کیا بات ہے سب جی بہت سوچا بہت چاہا بہت ڈھونڈا مگر شوکت حرد کے حصر میں اب تک نہیں آئے کبھی اکبر یہ چاروں ماورہ منصب میری تھاکت سے باہر ہیں جلی اکبر نبی اکبر ولی اکبر آپ کے سننے کے کیا کہنے آپ کے بولنے کے کیا کہنے تھوڑا جہاں ہکت ہم ہو رکھا چلیے نظم ایک اوکھی پڑھنی ہے راجی کے اوکھی ہکتہ ہندہ نے اوکھی ہکتہ پر راجی کے اوکھی پڑھنی ہے تے پڑھنی بھی ضرور ہے اوہ دے واسطے میں جنسل نہیں پیا کرتا تُسی رل دیا تو میں رل دا ہوں شریعت ساز وحدت ناز پہ کر آتے رہتے ہیں بھائی 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 شاباش شاباش آخرین اوکر علی اکمر ناتین و اکمر دی عزتی قسم نہیں میرا حق نہ بڑھے تو بولی نہیں حق بڑھے تو جہ رکھے مہدی شکایت کا ایسا شریعت ساز وحدت ناز پہ کر آتے رہتے ہیں یہ سرداروں کا گھر ہے اس میں سرور آتے رہتے ہیں اگر اکمر محمد سا لگے ہے تو عجب کیا ہے ابو طالب کے آنگر میں پیمبر شاباش 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 اس میں من کو ہون تک نارہ نی آیا اس من تو نارہ نی آیا آپ کی کیا بات یہ ہاتھ اچھا دیں مہربانی بھائی غازی استعادے گی ہے کتم ہو رکھا چلیے آج ریورس گئر کونی چلیے ہے کتم ہو رکھا کیا پڑھتے ہو کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ نہیں رسول اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی 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 تین اظہار اس کی کبریائی کا اظہار نبی کی نبوت کا اعلان علی کی ولایت کا اعلان میں کہہ رہا ہوں تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی سلطہ عربی خوشنگ بھی ناصر بھی پلی بھی شبیر کے پیتے میں ہے کلمہ ہی مکمل ایک وقت پہ اکبر بھی محمد بھی علی محمد محمد حافظ لیکن حافظ با خام ور با محمد محمد اللہ اکبر شہر 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 ستمی دیاری ہے یہ کال سمجھے دیں سمجھے دیں حسین و مننی آنا کوئی لفظ ہی لوں گے آنا فارسی زبان کی لفظ ہے اس کا مطلب ہے سچی زد جس پہ بندہ رائٹ پہ ہو اس کے لئے زد کو آنا کہتے ہیں عربی میں ہے آنا حسین امینی آنا ملال حسین حسین امینی و آنا ملال حسین یہ ہے سچی دستہ ہے میں نے کیا اکھنا ہی تھے دوڑا پڑھنا ہے ملنا چار دن تو یہ ملت کی تھی سارا بڑھما چیر کے گھن پہ آنا ہے حسین امینی و آنا ملال حسین ہے یہ اکبر دنیا میں تشیف لائے بادشاہ حسین کو اوپر سے حکم آیا اکبر بھیج دیا میں نے نبی نے پوچھا یہ کیا مطلب مجھے سے بھیج دیا فرمایا ہاں حسین امینی و آنا ملحسین ہے یہ علی کلال تیرے نقش و نین پالے گا حسین پالا ہے تُو نے تو اس کے بدلے میں پلٹ کے جاؤ تو تُو کو حسین اللہ حکم اللہ حکم اس ترد میں کی داد کی کیا بات جی حکم گار میں انداز حادر جی پڑھ دینا ہو رکھو آیا جو نوکری باسطے ہیں میرا چاند لوکر کی دن خرا کی تو سنی آ میرے میار میں پڑھ دا ہم چل چار مسئلے نمیں سنینا بات دیرے مسئلے چنینا ساکر بنو آکھے بیاکی پانچھے دن بڑے راضیہ سے کالباؤں راضی ہویاں میں کہ کیوں ہو ساکر نپن دے پنجابی آلے انہ او باؤں مطمین چار میں سجاد جی کو پنجابی دے پڑھ جاتا پڑھنا اور سرداب پہ کبرتے اکبرداتایں پاک تالک سمجھے آلے جتنے ہاتھ اکبردی ملکیہ پہ جتنے ہاتھ اکبردے ہیں وہ چالک تیرا بندہ ہندو روہ اکبردہ موکرے ہو بندہ بولے بھائی گنام ماؤں سو رہے گے آخری ماتمی تائیں صدقے رہم آمائوس ہے صدقے رہم آشاء اللہ حتہ لینا او بے حرم اللہ اینا حتہ نلا جاکھے اکبردے ناکر جیویں او سراب اکبرتے اکبردہ او سراب اکبرتے اکبردہ تائے پاک تالک سمجھے آلے کرے صفت سنا خود شام سہر سچی دسو جنہ میں جنہا استاد اختر نو سنے آوے وہ نوازے گلو کیے جنہا استاد زکین سنے آوے جنہا کاری ساندن ہون نو سنے آوے اس تو یو کھو کا شہر اس تو بھی کمال کمال کہ اللہ روز دین ساکر چھنے دے وردتے دادا دیتے دادو وردوکتے ہونا ہے نا میں پیادا ہوں سلا پاکبردے اکبردہ تائے پاک تالک سمجھے آلے کرے صفت سنا خود شام سہر دارین حسین دے بچڑے دی خدا تردائے تور محمد دی شبید سانے بیٹھے بیٹھے میرا دیو گیا سجاد بھائی چیو سجاد بھائی چیو سجاد بھائی چیو سجاد بھائی چیو تاتایں پاک تعلق سنجھے یا نہیں کرے صرف سنا خودشام سہر دارین حسین دے بچنے دی ودا تردائی تور محمد دی شبیر دے سوڑے ویڈے ویچ یوسف دی پاک تو مانگی ہے نارین حسین موسیقی 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 مہربانی کمیں آگے زمینہ تے علی دے لالدہ جانی کمیں آگے فرازِ عرشتِ باسی ودے جبریل تو بشدن جیدہ سایا نہا جگتے اوڈہ سانی کی سلام اے مہینہ سلام اے مہینہ جی پر ترضیمت وڈے پر ترضیمت وڈے نسلہ جیمت وڈی پیٹے پڑے پنڈال سلام اے شپریہ بھئی سلام اے دوڑے آوڑ جیسے میں جیدہ وڈے پنڈال کو بھڑتا ہے حسین تھی کہ سمیت کرا میں دوڑے تھی بادشاہ حسین تھی اللہ حکر اچھا جی پڑھ دینے جی ایک شیر اور پڑھ دیں مصطفادی مکمل شبی بن گیا ہے مصطفادی مکمل شبی بن گیا ہے وجہ حطبت کے وجی بن گیا ہے یارہ شابان کو سوچے آکے دریان مہت اکبر بڑھا یہی نبی مصطفادی مکمل شبی بن گیا ہے مصطفادی مکمل شبی بن گیا ہے حسین کی امکانی عرفانی قرآنی جاگیر کا آخری تاجوار مصطفادی مکمل شبی بن گیا ہے مصطفادی مکمل شبی بن گیا ہے حسین کی امکانی عرفانی قرآن جاگیر کا سلطان اکبر اللہ اکبر کے کرم سے علی اکبر بن کے حسین کے گھر میں نازل ہوا اب آپ اسے کرم کا تبادلہ سمجھو عزتوں کی انتہا سمجھو پیار کے حسنے سمجھو محبت کے تقاضے سمجھو یا عشق جی برطن سمجھو یا ناتو اڑے دل چاوے اون دو یہ تو اللہ علی حسین آپ اسے میں جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اس نے پہلے علی کے گھر میں حسین اتار دیا پھر حسین کے گھر میں علی اتار دیا وہ شبندے نے اے حتمتے درہ کے سلامے جڑا اس جملے پہ بولے میرے کاغدن آئی دس ہبتوں مشکل جملائی اس نے پہلے علی کے گھر میں حسین اتار دیا پھر حسین کے گھر میں علی اتار دیا علی کے گھر میں ایک حسین حسین کے گھر میں سائے علی حسین کے گھر میں حسین کے گھر میں مہر پانی بہت شکریہ مجھے بڑا اچھا لگا اس جملے پہ جناب کا بولنا علی کے گھر میں ایک حسین حسین کے گھر میں سارے علی حسین ساز کو علی کہتے ہیں علی ساز کو حسین حسین ساز کو علی کہتے ہیں علی ساز کو حسین کہتے ہیں جھولج پائے حسین پتروں پتوں آواز آئیے اکبر گود میں ہے خالق اکبر بات کر رہا اکبر جھولی تے بھائی نا خالق اکبر حسین نلگل کی تھی حسین پتر دے موچ منوستے نا چہرے تو ناکاب ہٹایا اللہ فرمایا چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی باوی ریاض سنچہ موچ حلی مرحوم آل اللہ مکام وہ فرمایا ہی چیڑا چنگا پڑھڑا چیڑا چنگا پڑھڑا دو بندے نہیں بولین دے مائلے سے چھ ایک جیس لنگر نہ کیتا ہوئے تو ایک جیس کئی بھائی کیتا موڑے دون پتا ہے میں جوڑنال کے پڑھنئی ہے لیکن میرے کاغذرے جیڑا سب سے ترین چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی آرشتہیں ہی دے چم کر دی دس آگئیے نوکر علی اکبر دے میرے تے کوئی دائم نہیں میرے تے کوئی دی ہڈا نوکر علی اکبر دا چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی آرشتہیں ہی دے چم کر دی دا ساگئیے بندے دی میرے نالکوز آتی آتو میں بندہ علم تے ہاتھ رکھایا وہ بھائی خلاباز پہ نہیں بولنے شوکر نہ روزہ میرے کوئی لاج کوئی نہیں نہیں تک بندہ آکھے بھی بڑھ دے نہیں آیا میں کلم توڑ کے سب جائیں چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی آرشتہیں ہی دے چم کر دی دا ساگئیے میں بھی سوڑے تو سوڑا پڑے دا رہے ہیں کہ لیکن بڑھ بڑھ دی چاہرے آخرینوں کا رکھ بندہ بولے ہائے دری آمی واسے آرشتہیں ہی دی سچی مچھے پشامت تو ہٹ کے میں نے چاس آگئی بڑھ دے پیانا تو ساکھے دو بار چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی آرشتہیں ہی دے چم کر دی دس ہاں دی میمی سوڑے تو سوڑا پڑے داریاں چلی یار جیسے اس موڑے جو آوگا چلیے چھوڑ کے الفاظ موڑت دے زمزم دے رسوچ گھولیا کھا آپ کی کیا بات ہے اس کے مشکل رس پہ طاعت دینے پہ میں جناب کو شلیوٹ کر رہا ہوں چھوڑ کے الفاظ موڑت دے جی میں پیان چھوڑ کے الفاظ موڑت دے زمزم دے رسوچ گھولیا کھا تے کو نئی رفان فلایت دا ناراز فلا دے چھوڑ کے الفاظ موڑت دے چھوڑ کے الفاظ موڑت دے زمزم دے رسوچ گھولیا کھا چھوڑ کے الفاظ کل مجھے کولر مائک دلا دے کولر مائک آپ سے کہہ رہوں کل کولر مائک لے دیا نا چھوڑ کے الفاظ موڑت دے زمزم دے رسوچ گھولیا کھا تے کو نئی رفان فلایت دا ناراز فلا دے کھولیا کھا جے کو آپ حسین نبی سمجھائے نانے دی پاک شبی سمجھائے جے کو آپ حسین نبی سمجھائے نانے دی پاک شبی سمجھائے کو کوئی یوسف نال ملیندہ کہیں پہلے تو لیا کاروات کو آنے شاکر بیر شاکر 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 جنامات میں ہتھاں دبانا مور اکبر بلو ہائے جنرین ہائے جنرین جی بھے یازی اسٹا رہے ہائے جنرین میں نہ کرنا بھائی جان براہ جویں بتا ہائے جنرین دو ہزار رنی دے کتا آتے چھے بے جے میں دو ہزار رنی تک جیندہ رہا تا میں رو بھائی پڑھنی ہے جڑی میں ہون پڑھوں ہاں نارائنج کر کے لائے ہو تو بھائی اسے نہیں لکھے بے کیا باتی سلطار جی ایڈی سونی داگ مل گئی ہے میں اندروں راج کے ہوں تے چار مصرے میرا پڑھن تے دل تھی اکھڑا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے امام اثر آئیں گے تو ان ماں کا کیا ہوگا جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے امام اثر آئیں گے تو ان ماں کا کیا ہوگا امام اثر آئیں گے تو ان ماں کا میں نہ لاہور پڑھن میں سے نہ اسلامباد نہ چکوال نہ کراچی اور میں پتہ ہی کوئی میں ہم سے نداد کی پڑھ دی اکھڑنے ہم میں جو دار نیچ پڑھتا کھنا آج پتہ نداد کی پڑھ دی میں اپنے آپ نے یادر آنا میں علی اکبر بادشاہ سے موجود ہے سٹوپٹی گلد ہے دہوڑیں کونی فیصلہ جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے امام اثر آئیں گے تو ان ماں کا کیا ہوگا اور اگر آتے ہوئے قائم علی اکبر کو لے آئے کہاں جائیں گے یوسیف اور بنا جاؤں گے سٹوپٹی گے جنہوں نے اپنے بچوں کو علی دشمن بنایا ہے امام اثر آئیں گے تو ان ماں کا کیا ہوگا اگر آتے ہوئے قائم علی اکبر کو لے آئے کہاں جائیں گے یوسیف اور دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں میرے پوترہ میں نے واکھے ساتھی نظام ہو کھین سچی مجھے میں نے پوترہ آکھے ساتھی نظام ہو کھین پڑیا ہے میں کہے یا جس میں آرت گیا بچھا مجمارہ جوائدہ ہو سکتا تو انہوں نے برا لگے یا خوش آمد لگے سٹوپٹا بن ڈال کا مسکا میری اکھا اس کو نہیں مہارم دا ہاں سلام ہے تو انہوں اس اڈیوڑی داد تو بعد یہ میں توڑے دیدہ میں اعتماد کر رہا تے میری نالے کی بحثیت ازاکر ہاں انصاف ہی ہے جس میں آرت سنتے بھائیون آسن اس طورتے اور میں کھا میں خدا نخصہ داد کو نہیں تا یہ وقت نالے کی دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آبشار میں زم زم کو زم کروں دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آبشار میں ہاں بکاشی سے جاہ زم زم کو زم کروں پہلے کلم پہ سوئے یاسین دل کروں دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آبشار میں زم زم کو زم کروں مربانی جی پہلے کلم پہ سوئے یاسین دم کروں پھر حسن کے خدا کا سلا پا رکم کروں آپ آئے بل جو ساد کے پہلے کلم پہ سور یاسین دم کروں پھر حسن کے خدا کا سراپا رکم کروں اکبر ہے اتنا حسن تمہارے وجود میں لفظیں رکو میں ہیں تو کلم ہے شکریہ اکبر کا سر سروں سے بڑا سرفراز ہے اکبر کا سر سروں سے بڑا سرفراز ہے اکبر کا سر سروں سے بڑا سرفراز ہے اٹھے تو پھر جہاد چھکے تو میں سے جاتھ تھکڑا اور آج میرا بلکل موڑ رہی بلے نا آمی آج ہاتھ اچھے بکھا میں اٹھے تو پھر جہاد آمی دفر ایک رہے تھکے ہیں اٹھے تو پھر جہاد چھکے تو نماز ہے اس حسن کی جبیر بڑی بینیاز ہے واللیل کی شبیہ ہے جو ظرف دراز اس حسن کی جبیر بڑی بینیاز ہے واللیل کی شبیہ ہے جو ظرف دراز ہے ظلفوں کی مانگ ہے بلا تشبیہ اکبر کی طرف گہ رہا ہوں ظلفوں کی مانگ ہے کہ سیرات نجات ہے میں سب مانگ سے ہی مانگتی کو لکھائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رل کے رل کے رل کے اللہ اکبر پڑھو اکبر جس مال سے ہی مانگتی کل کائنات ہیں ہے پھول کے بدن میں توانا کلی کا زور اکبر پڑھنا ہے مزارت سوڑی ہے جو لفظ اکبر کے لئے مناسب ہے وہ جو ان کے لئے نہیں ہیں میں پیانا ہے پھول کے بدن میں توانا کلی کا زور اکبر کا سراپا ماسوم اگلیوں میں ممکن ولی کا زور ساکر میں تیرے تو ملکن دی دا چاہیئے کافی دی دا نہیں چاہیئے کافی دی دا نہیں چاہیئے تو کھیڑ دا رہنا لفظ انا ممکن دی دا چاہیئے جوانی ہوئے ہے پھول کے بدن میں توانا کلی کا زور ماسوم اگلیوں میں کلی کا زور کلی کا زور ہے بھول کے بدن میں توانا کلی کا زور معصوم اگلیوں میں ہے ممکن ولی کا زور بینہاں ہتھیلیوں میں ہے زرب جلی کا زور اس کی کلائیوں میں ہے سارا میرے رہی ہو میتنان بھائی بنامہ سنیو ہے میتنان صدق صدق دیو ہے ہنو میرا دی ہوئی ہن تک دورا دی پہ دھنوے سا چاہ گران دی قسم ہنو میرا دی ہے چلو اے دور پہ گئے توانا کلائیوں میں ہے زرب جلی کا زور اس کی کلائیوں میں ہے سارا علی کا زور اس کی کلائیوں میں ہے سارا علی کا زور اے جولی میں پھیلا چھوڑی تامن میں ڈی کھلا حسین تذاکرہ توانا مہمانا نوکرہ ماتویاں شہیدہ بھائیاں عزدارہ نوخانا اے دی ساڑے توانا میں رشتے نرشتیاں نرسین ترکھے میں قیمت کھڑا مگدام اس بیت دی جلی میں نوکبر اتا کی تھی ہے اس کی کلائیوں میں ہے سارا علی کا زور نازا رہا وہ خالق اکبر بھی ساتھ سے یوسف تراشتا رہا کبر کے ہاں ماتویاں یوسف تراشتا رہا ماتویاں 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 تیرے ہاتھ این اکبر دے ہوئے اچھے ہائے دری تیرے سنوڈی مرید کیا یوسف تراشتہ رہا اکبر کے اترا بلا کے دشت میں جب آگئی کا پھول میں فضائل پڑھ دا پھر میں وہ عادت مسائل پڑھ دی اترا بلا کے دشت میں اکبر آئے بابا سے یادت رہ دے میں کہوں اترا بلا کے دشت میں جب آگئی کا پھول پھر خیمہ ادب میں ہوا حسد کا نظر اپنی چبھن سے آپ سے سکنے لگے ببول مکتل میں یوں امام سے گویا ہوا رسول مکتل میں یوں امام سے گویا ہوا رسول اکبر بابا کے پاؤں پہ دونوں ہاتھ رکھے آئیس سے سکتے ہیں بابا بس ایک دفعہ مجھے ازنے جہاد دے ایسا لڑوں کے اللہ اکبر بھی داتے بابا بس ایک دفعہ مجھے ازنے جہاد دے ایسا لڑوں کے اللہ اکبر بھی داتے بیٹے کو شنی لگا کے حسین فرماتے اکبر کبیر ذات کا احساس تو جمیں ہے اکبر کبیر ذات کا شیر سنی رہا نہیں شیر دا پیچھا کری رہا حسین پتنوں کے اپیادن اکبر کبیر ذات کا احساس تو جمیں ہے حیدر حسن حسین کی ہر آس تو جمیں ہے جو تشنگی کی موت ہے وہ پیاس تو جمیں ہے بیٹا میں جانتا ہوں کہ اب باس تجھ میں ہے بیٹا میں جانتا ہوں کہ ساکیب میں وحیسیت بھائی جان حکم پہ دیرین ترازو ہاتھیں چالے ترازو ہاتھت نپلے تو میں کافیہ بیٹا پڑواں جتنی قیمت بڑھے تیرا علاقہ ہے تیرا گھر ہے میں تیرا مہمان ہے میں نے وہاں جو جو لے تو یہ قیمت چاہیے نہیں بڑھ دیئے نہ ملی تا میں کبر تا کروانی آسا فرمیتا ہے نکبر میں جانتا ہوں کہ اب باس تجھ میں ہے لڑنا نہیں ڈرانا ہے لڑنا نہیں ڈرانا ہے جا اکبر اجازت ہے لیکن لڑنا نہیں ڈرانا ہے اس میں ہے ایک سر سر کے تراز کو یہ اصرار تم نے سنا ہوگا سر میں اصرار اللہ یہ اکبر اللہ کے اصرار میں شراد اور شکراد ہے حسین فرماتے اکبر لڑنا نہیں اس تو نکہ کافیات ہے شاید چھوڑے ہوگے تا نہ بوری اکبر لڑنا نہیں ڈرانا ہے لڑنا نہیں ڈرانا ہے اس میں ہے ایک سر کیوں تو لڑ پڑا جہان بنانا پڑے گا پھر خیلانا ہے جو صلی اللہ heseep جو صلی اللہ ڈرانا ہے کہ وہ موپیر کافیات ہے موپ شاید چھوڑے ہیں یہاں پڑے ہیں کیا کفیات ہے شاید چھوڑنا ہے بھا 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 ہے جو تشنگی کی موت ہے وہ پیار گراؤنڈ نہیں میچ تے لڑینی ہو گئی نوبالتے لڑینی میں تجھنا لڑکوں ہیں اس تیری میندوں کی دن تو ہی بے رو جو تشنگی کی موت ہے وہ پیاس تجھ میں ہے بیٹا میں جانتا ہوں کہ لڑنا نہیں درانا ہے اس میں ہے ایک سر تو لڑ پڑا چہان بنانا پڑے گا پھر بکاپ پہ سوار ہوا حسن کا بیمبر بکاپ پہ سوار ہوا حسین کا علی بکاپ پہ سوار ہوا کیوں میرے قتل کے سامان کیے جاتے ہیں یہ صدا کم تو نہیں ہے کہ جیے جاتے ہیں بکاپ پہ سوار ہوا حسین کا بیٹا اکبر میدانہ میں مصحب نہیں پڑھا دس لاکھ کو دیکھا حسین کے بیٹے نے فرماتے ہیں بک مست بک مزاج ہواہوں کے لڑھ لو اجداد ناشناس فرداؤں کے لڑھ لو پھر یہ اس کیا بات دیکھ سامیں بچڑا اندروں گندوہ کھلا کرے نا اجداد ناشناس تیلے نہیں بولے انہوں نے ناری نراز کوئی نہ کھلا انہوں نے بولے اور کھوڑا شکریہ فرماتے ہیں بک مست بک مزاج ہواہوں کے لڑھ لو لڑھ لو موسیقی موسیقی اس ہاتھ میں اگر نہ ہدایت کی لاج ہو میں فیصلہ کروں تو قیامت آخری چھے مصر راضی رویہ بہن سارا پڑھ گیا گھوڑوں گدھوں کو شیر میں دیکھا جو آنکھ بھر گھوڑوں گدھوں کو شیر میں دیکھا جو آنکھ بھر زرب نظر سے دکھنے لگے زیر سب زبر تلوار تھی فضا میں تو ارواح آرش پر چھپکے سے دی حسین کو جبریل نے خبر سجاد خبر سنیدھے مت گھر دیں دعا کری میں نو چھپکے سے دی حسین کو جبریل نے خبر اکبر جنگ میں مصروف تھا سجاد خبر سنیدھے مت گھر دیں دیکھا جببار کا حنر جببار کا حنر جببار کا اکبر ورا بھی مدد کرو ہن جببار کا حنر تیرے بیٹے کے پاس ہے اکبر کو بھید خالق اکبر ودا اکبر کو بھید اکبر کو بھید خالق اکبر جببار کا حنر تیرے بیٹے کے پاس ہے کدان روئے اکبر کو بھیج خالق اکبر پانچ دن کا اکبر وریب نے دیا تھا بہن کو گیارہ شابان دس ہجری پانچ دن کا اکبر سولہ شابان کو مریب نے بہن کے حوالے کیا دیا کب چولہ شابان تہتی سجری بیالی سجری مانگا کب دس مہرم ایک ستھ جری جلدی 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 باچا ہے دس مہرم ایک ستھ جری کربلا کا جنگل پیاسی بہن کا خیمہ اللہ شیعہ اُسا کے تھکا ہوا گری سلامی بہن کہ دس ہونا آج جائے میں نہیں آکھیا قرآن قرآن دی قسم میں میں نہیں آکھیا اس وقت حیدر آباد دکان لکھنہو دی موتور ترین شخصیت اللہ مہ حسین میں دیا انہاں فرمایا قوم دی بلکہ درو دیتے اکبر پڑھ دیا انہاں اعلان فرمایا کہ جب بھی کسی مئلس میں حسین کا اکبر پڑھا جائے اور کوئی بندہ نہ روئی اکبر کے پالنے والی اس کا نام لے کے فرماتے ہیں تُو نے اکبر دیکھا ہے حاسب جی میں میرا بچڑا دوئیں کبھو دو میرسن جی وہ بے اپے یہاں میں ناکھی پزد گئے جاؤں تو نے میرے اکبر کی داڑی جو نہیں دیکھی تو نے میرے اکبر کی آنکھیں جو نہیں دیکھی تو نے میرے اکبر کی جوانی جو نہیں دیکھی اللہ ہو اکبر زمانہ سے سکتا گیا جوانی نصیب ہو جوانی ہاتھ مل دی گئی ہاتھ مل دی گئی ہے جوانی کہ کوئی اکبر نصیب ہو پورا اکبر پڑھنا میرے بس کی بات نہیں ہے آخری مرتبہ چھانوے میں لاہور کھاڑک محرم بڑھتے ہوئے آخری مرتبہ زندگی میں باون میں اٹھ میں نے بادشاہ لیا اکبر کا مسائب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک عزتدار سیزادی مجلس میں ماتن کرتے کرتے گئے بھائی حسین امام بارد باہر و بی بی نہیں جا سگی مجلس میں اس کی روح اکبر کو پرواز کر او دن تے آئی دا دن میں اکبر پورا نہیں پڑھا سالی زندگی میں حسین دادوادہ کتا دا حرادتان جس دن تلا اکبر پورا پڑھا او زندگی دی آخری مجلس آج یا دکھلا قرآن دی قسم ہے ساتھ واری حسین دی دربار گیاں حسین دی قبرتا جا کے دنیا دیکھو شہیم کی خورم بیرا یوں منگے یا شہادت کی موت آئی یا قبر بڑھتے ہوئے راجی کی قسم اندازہ ہی نہیں ہے تجھے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ایڈی کی بیٹی ہو اللہ اکبر کس رنگ میں میرا بیٹا رو رہا ہے اور دھرڑے مار مار گئے یا حق ہے جا کے پر رو مردہ یا قبر بڑھتے ہوئے موت آئے یا شہادت کی موت آئے امام حسین دی ہاں آمین کہنا ضروری ہے اسی انلے پر امام حسین دی آپ اتنا دیکھے سمیں ساکب میں بارہ مہرم لو سعید آتی تے گھر لگا گیاں فاتحہ بڑھن کھاڑا کا گھار ہے اس بی بی دا مجھے پتہ زندہ اندھور موجود ان کو بندہ ملنا چاہوے میں نمبر دے ساں میں دے گھر گیاں میں فاتحہ بڑھے فاتحہ بڑھ گیاں میں کھتوڑی مات بڑا ارمانے تو سا فجائل تروں نے شروع کر دیتا ہے بھائی غلام باس میں حسین دی پترہ دے کسنے وہ دی پترہ میں دے کسنے مبارک نو گھندا حلیمہ اکبر نو گھنے کہ دامین ہے بندہ دے ہاتھ ری بھائے کہ دا کتا ہے بندہ جل اکبر سوال نوازتے بھی انتدار کھڑا کردہ کہ میں دے میند کر دے کھڑا دے کھڑا دی پتھرے اس بندے دے سینے دے اگر بھائی ماتا ہم نے گی دا ساکیب میں دے گھر دے بوئے دے کھڑا دور دے بیلے میں نے اکشے پڑا رمانے توڑی مادا پنا میں نوکے سان مبارک پات دے ساڑی ماں اکبر نوزہ دیاں مر گئی مرید حسین ہر بندے مر میں نہیں میرے امام حسین دی عزت دی کسن بھائی بھنا باسرداریں بیرائیں بیڑا بڈازہ داریں میں اکبر کو گواہ بڑا کے بیادان دروازے تو میں کھلم میرے مو جو جملہ نکلیا اٹھ سے ماتا مودہ شروع ہو گیا سارا محلہ گتھ ہو گیا میں کوئی خور بندہ دا نہیں مر گیا اونا کیا سان مبارک پات دے ساڑی ماں اکبر برودیاں مر گئی میں کہیار دعا مانگو اکبر کی ماں بھی مر جاتی اکبر کے قاتلوں کے سالات کبھی شرابیوں کا باداد کبھی بے ویرتوں کا مجموان کبھی حرامیوں کا حقوں بندے ناچے تھے بندے دھول بڑائے تھے حرام زادے ناچ رہے تھے ترمیان میں کھڑی رکیے نو رکیے نو یہ دا ہوسنا جواب دے گی وہ دا ہاتھ پڑی وہ دا ہاتھ پڑی حسین دا مستے یا دا حرام یا دا حرام یا دا حرام او میں صدقے او میں صدقے تھوڑا دیاں پڑھنے آج اکبر پڑھنے آج اکبر پڑھنے آج اکبر پڑھنے تھوڑا دیاں حر rel عل 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 آمین آنکھیں جو تلی حالت ہے تو سنے گا نہیں سنو میں یہ تمہلا آبات آتا تھا مینو ہی کمنٹ دوہر پڑھا دے یہ جتنا مجھے ماں ہے شیوں کا ہے سنی بھائی بھی آئے ہوئے شیہ بھائی بھی آئے ہوئے سیاد آدھے بھی آئے ہوئے یہ جتنی بیٹھیاں پیسے بیٹھی ہیں کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹھی ہے کسی کی ماں ہے کسی کی بیوی ہے کسی کی دادی ہے کسی کی نانی ہے یہ جو بیٹھیاں بیچے بیٹھی جانتی ہیں کسی کا تایا بیٹھائی کسی کا مانو بیٹھائی کسی کا بھائی بیٹھائی کسی کا باپ بیٹھائی جا اس مجھے میں کسی تس سال کے بچھی سے کہے بیٹا وہاں سے مجھے پڑھتا کاؤ پیگی نہیں چاچا مجھے شرم آتی جو آپ بھی نہیں سنو دا یاد زیادہ کتنی جنی ہے سال کی بیٹھی کو اس مجھے میں پڑھتا لے شرم آتی ہے جب علی کی بیٹھی شام کے بادار میں آئی ہے اللہ جانے ناچنے والے کتنے تھے اللہ جانے زینک پہ پتھر مارنے والے کتنے تھے اللہ جانے باری کی بہن پہنے والے کتنے تھے یک ساڈہگار نفر بودن برائے تبرا ایک لاکھ بندہ گھول بجانا تھا درمیان میں کہہ رہی تھی او میں اکبر کی مابون ماتان 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 او میں غازی کی ملکہ یادہ یادہ او میں دیاں دے بردے قربان کرا تیرے ماتان تو ہوں اور تیریاں چیخہ تو میں ہزار شوکت کے بان چکا اللہ اکبر پڑھا ہے ہمت اکبر سنے مرنا یہ نا آج اکبر سنے مسجد نقوی صحابہ کا مجمع درمیان میں محمد دائیں بھائیں صحابہ بچپن حسین کا اچانک سڑک سے لڑائی کی آواز آئی نبیان سلمان سے کہا آپ دیکھ کیا کیا ہوگیا نمہ پا سلمان واپس آئے یا رسول اللہ ایک اونٹ ہے دو مالک ہے ایک بند ہے اونٹ میرہ دوسرا کہتا ہے اونٹ میرہ نبی نے کہا او فیصلہ کریں نبی صحابہ کنے کے بعد سڑک پہ آئے اس سے پہلے کہ محمد فیصلہ کرتے ایک بند آگے بڑھا اس نے امامہ اتار کے نبی کے پاؤں پہ رکھا اس نے کہا یا رسول اللہ اس اونٹ کو نار کریں اس کی خال اتاریں اس کے سینے پہ کالا داگ ہوگا اگر داگ ہوا تو اونٹ میرا اگر نہ رہا میں مالک سے مفیق نہیں دوں گا اونٹ کے پیسے بھی دوں گا نبی نے کہا اونٹ کو نار کرو نار کیا خال اتارو خال اتار گئی اس کے سینے پہ کالا داگ نظر آیا محمد نے کہا تجھے کیسے بتاتا ہے اس کے سینے پہ داگ ہو کننگار یا بندہ جدی معاشیہ ہے کہ اس ماتن نکیتہ کننگار یا کہنے پہ کالا داگوں گا اس نے کہا میں نے اس میں سامنے کہا بیٹا جدا کیا می نے اس اونٹ کے سامنے ماہ oy united میں ہوا انسلائے ماتن کلا لوگ ننگی اس نے کہا ماتن ماتن جنیں نہیں آتا انوہ نگ ان لوگ سا夕لگ کرلو اکبر سے بڑی شہادت کو یہ آل محمد کے گھر میں اس نے کہا میں نے اس اون کے سامنے اس کا میٹا جیبہ کیا تھا مجھے یقین تھا اس کے سینے پر ناگ ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا شب خان کیا ہوا حسین کو کیا ہوا محمد کو چال سال کے حسین کو اٹھایا سینے سے لگایا حسین کی گربان کے بطن کھولے کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا سنمان نکلائی بکڑی بات اٹھ کی ہو رہی ہے حسین کو کیوں چھوڑا ہے ہماتے تو نے سنر نہیں اوٹ کے سامنے ایک زباور اس کے سینے میں دارے اس کے سامنے کبھی اکبر کو مرچی کبھی کاسم کے تکے کبھی آر کو تماجے کبھی عباس کے بابو کبھی اسگر کی گردان یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ کرتا ماتم کرتا ماتم کرتا ماتم کرتا ماتم کرتا ماتم اللہ اکبر اللہ اکبر جی جی اور میں صدقے دل ماتم دوں پانچ دن کا اکبر بہن کی گھر میں رکھے حسین فرماتے ہیں علیہ تھوڑی دیر کے لیے دے رہوں لمبی دیر کے لیے دے رہوں تھوڑی دیر کے لیے لوں گا ایمان بن کے وعدہ کرتا ہوں بچ گیا تجھے واپس کریں ہاں مٹا دیا کب سولہ شابان بے آلی سی جی مانگا کب دس محرم ایک سکتے جی کربلا کا جنگل پیاسی بہن پر خیمہ لاشے اٹھا کے تھکا ہوا گری میں نے کدھر پہ آکے فرماتے آئیہ میں یہ اٹھارہ سال پہلے کوئی شہ دی تھی آئے 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 دانی آئے یار تو جوانے نا تُنہیں ماتم نہیں کیا جنگے پہ تم جوانے نا یار تمہارا خوصلہ بڑا مجبور دے نا یار تُنہیں ماتم نہیں کیا میں نے علامہ حسین مہتی سے کم نے کہا میں نے کہا جی کوئی شہ کیونکہ ہی حسین نے ماتم کل کا سید کے لگا حسین اندر سے گریب ہو گیا نا لے کہ اکبر نہیں منگ سگیا آگے دن میں نے آئے سے ٹھارہ سال پہلے کوئی شہ دی تھی میری امانت وپس کا علی کی بیٹی نے آوازی اکبر جی امام میرے قریبا جوان بیٹا میں نے میں کھڑا پتا جوان بیٹا ماں کے پاس آیا اکبر کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پر رکھے علی کی بیٹی نے دونوں آت باندھ کے کہا عشان تو نے مجھے کتنے دل کا دیا تھا میں پڑھتا درازہ میرے گنام باہر سمیدے سے دھنک وڑی تو نے مجھے کتنے دل کا دیا تھا گریب نے کا پائن دن کا علی کی بیٹی نے کہا میں کتنے دن کا دیاری ہوں گریب نے کا ٹھارہ سال کا علی کی بیٹی نے کہا امام کن کے مطاب میٹھنی میں کھیلنے کی عمر پانچ دن کی ہوتی ہے یا اثارہ سال کی میں تم سا کے واکھرے میں نے زبل مبغلہ نہیں چاہدی ہے مٹی میں کھیلنے کی عمر پانچ دن کی ہوتی ہے یا اثارہ سال کی گریب نے کا دےنا پانچ دن کی علی کی بیٹی نے کہا بھر خیال سے لے دا تو نے پانچ دن کا دیا میں نے اثارہ سال تک اکبر کے قردے پہ میٹی نہیں لگ لے دی میں اثارہ سال کا دے رہی ہوں میرا اکبر میٹی میں نہ بلا دے رہا حسین میں ماتا 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 حسین میں 18 سال کا اللہ اکبر اللہ اکبر حسین میں 18 سال کا دے رہی ہوں میرا بہو جڑے ترا حال ہی نا امام حسین تھی کسم ہی میں گلا جملہ چا پڑھنا ہے تے بعد نا کیا میں سخت پڑھنا ہے جڑا ترا حال ہی نا ہے تے مکو نہیں گا پڑھنا تے نہیں جا 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 تے دا ماتم جا کرتا بیٹھیں تے نہیں جا 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 اے قرآن ہی میرے شرطیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ علی و علی اللہ میری زندگی تا آخری ساوے جو میں جھوڑ بولا تو رونا سنکر نے تیر ایک ماتم کر دی آنکھوں کے بعد تو موہ پہ ماتم کرتا ہے تو سینے پہ ماتم کرتا ہے تو کمر پہ ماتم کرتا ہے تیرا حسنہ ختم ہو جاتا ہے تو گر پڑھتا ہے اکبر کی لاز جبائی کیا ہوا مجھے نہیں پتا جب اکبر گیا ہے علی کی بیچینے پچھلوں سے ماتا لگتا ہی کتھلیو بندہ حسین دا دیں اکبر باستے نہیں پرچائے او میری آنڈیاں اکبر دی مانا آئے امیچیاں نہیں او میری دھی اکبر دی امری دو پرچا او آخری ماتمی لڑا کھلائے اکبر سارے ماتم کرو اکبر سارے آنکھو حسین در اکبر دا بڑا ماتا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہاں جان مقدان رو جی 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 چھوڑ سے کرے سے ماتم ہاں میں مرید ہی دے ماتم دے پڑا شیو اکبر کی جوانی کی قسم عباس کے بازوں کی قسم شکستہ پسنیوں والی اٹھارہ سالہ بڑیا کے دخلوں کی قسم چار سال کی پتوڑ کے مرکنے والے لہوں کی قسم کربلا کی کرمی کی قسم کربلا کے میدان میں کوئی شہید ہے سانی جسے حسین نے تیسری بار بلایا ہو بھیجا پھر بلایا پھر بھیجا پھر بلایا تیسری بار بھیج کری بلایا تابو تابو اکبر دامن و اکبر دی کسانے وہ پندہ پت قسمت ہوں جدی معاشیہ ہوئی جو دہات موت یسیرے دنایا کوئی شہید ایسا نہیں ستیسری بار بلایا ہو بھیجا پھر بلایا پھر بھیجا پھر بلایا تیسری بار بھیج کری بلایا کربلا کے میدان کا اکیل شہید اکبر جسے حسین نے چھتیس مرتبہ بھیجا ہے چھتیس مرتبہ بلایا ہے پھر بلایا اکبر نیچے اتار مجھے آنکھیں چھومنے دے پھر بھیجا پھر بلایا اکبر نیچے اتار مجھے ماتھا چھومنے دے پھر بھیجا پھر بلایا اکبر نیچے اتار مجھے سینہ چھومنے دے پھر بھیجا پھر بلایا اکبر نیچے اتار مجھے داری چھومنے دے چھتیس مرتبہ حسین فرماتے جا اکبر اللہ کے حوالے جے کسے دا پتھر دا کلے دائے موسیقی 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 ساکڑ لیں ساکڑ لیں خوشگیت لیں گرمی بار رہ جو گرمی شدیدے در چار مندر آجو انبار لے جو ہواہتے اللہ اکبر اللہ اکبر لے دو لے دو یار کجھ نہیں ہونا اٹھلو 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 اللہ اکبر جلدی جلدی محافظہ دلانی دے جلدی کے باس بچے میں رہ جو چاہ کے میں رہ جو انبار ہواہت لائے دے انبار پانی کلو ایدھا دھیان کرو انبار پانی کلو اور یار مکتر دیرا کوئی تجھے پانی کلائے گا اور یار کوئی تجھے ہواہ میں لے جائے گا اور کوئی تجھے اٹھا کے لے نعرہ آئے اور مکتر اکبر کا کہ جاتا بابا ایک بھوڑ بانی ملدائے اور بابا میرا سینہ جل گیا اور بابا میرا خسنا جل گیا جل گیا جل گیا جل گیا جل گیا جل گیا لو آپ کو محافظ فرمائی یو مع Recebe یاد اقرا یاد اقرا خوصلہ 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 شاباش سا کر لوں خداƑن oatmeal båمان راہے میرا تر راہ نگیں سا کر لو سا کر لو سا کر لو آئے 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 موسیقی 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 اللہ اکبر اور کوئی مجھے اکبر ملا دو اور پھر حکمیں ڈور پڑھنا کوئی مجھے اکبر دکھا دو اچھا سردار لوگو حکماری بھائی حسین میری اج مدد کرے نا نکہ بھیدان تیرا تو سن لوگاں میں جنادے تکے ہو میں نہیں پتا تو یہ منت کی رواجے اللہ توڑے تیرے ہم کرے میں بھوانے جھنک سے جنادے چاہے نہیں کچھ چھاڑے لیواجے بولتان بکھر لیا میاں والی پکی شاہ ملدان تک شاڑے لیواجے ساکیب جوان بیٹا مر جائے لو ہم جنازے سے پہلے باپ کو نہیں بتاتے ہمیں ڈر ہوتا ہے باپ ساتھ نہ مر جائے دو جنازے نہ پڑھنے پڑھ جائیں جب بیٹے کا جنازہ بالکل تیار کر لیتے ہیں کبرستان کے قریب باپ کو بڑھاتے ہیں پھر اسے بتاتے ہیں پھر اسے لے آتے ہیں جب اسے پکڑ کے بیٹے کے جنازے پہ لا رہے ہوتے ہیں کوئی اس کا شرمہ بگرتا ہے کوئی اس کا ہاتھ بگرتا ہے کوئی اسے آسرہ دیتا ہے کوئی اس میں چھتری کھولتا ہے کوئی اسے پانو کلاتا ہے بندہ بندہ اسے کہتا ہے میں تیرا بودرہ میں تیرا بودرہ آجی میں تیرا بودرہ ہو میں نہیں پرتے کھلا تھا اوہ بندہ آج تو باب حسین کی باتا کسی لگتا جائے سننے دماتا نبیتا آہ رکھ میرے صرف قرآن ہی کائنات کا پہلا اور آخری باپ ہے حسین گتر مدی کے زگر میں جوان بیٹے کے جنازے پہ جارا تھا کوئی غریب کو تمہچہ مالتا تھا کوئی غریب کو تلواہ کا دستہ مالتا تھا کوئی غریب کو لیدن آتا تھا کوئی غریب کی ذُ поверх میں ہاتھ لکھے کوئی غریب کی ذِ Equingle کے تمہچے مالتا تھا غریب کا تساہ مجھئے اکبر دکھا دو اور مجھے اکبر ملا دو آخری جمعہ ہوئے ختم ہوگی نہیں ختم ہوگی نہیں حالو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کوئی مجھے اکبر ملا دو کوئی مجھے اکبر دکھا دو زخمی حسین اکبر کی لاش پہ کیسے رہا علامہ دربندی کے تک پدر بر لاش نمیں تھاکیو نمیں بھول گیا مرید حسین تھی قسم میں در کی کہی کربلا جو ردو یہ بڑی پہی ہے میں روز ہی مسائب پڑھنا ہے جو حالت اچھے بڑی پہی نے بندیاں دی جلائے اس بچے دے موڑا ہا لے جلائے اس بھولی بیٹھے ماتمی دے موڑا ہا لے اے لیو ایک میری امینتہ کھڑک رہے در بیباس کا قرآن تھی قسم میں در گیا میں نسمہ داری بگل جو لاکھاں دے تھے کیوں حسین یوں جا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا اکبر کہاں ہے اکبر کہاں ہے پتھر کا بنا ہوا گنگار ہے وہ جس نے امجھ کے ماتم نہ کیا حسین یوں جا رہا تھا اپی سرFT میں اور پوچھ رہا تھا میرا اکبر کہاں ہے کبھتے شامیوں نے دس دس کی طول یہ برا دی دس یہاں کھڑے ہو گے دس وہاں کھڑے ہو گے دس وہاں کھڑے ہو گے ایدھر سے آوال россальныйکبر یہاں ہے حسین ا کر چلا اہاں سے آوال ایکبر یہاں ہے حسین سامنے چلا پیچھے سے آوال ایکبر یہاں ہے حسین اپی چلا کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی تائیں کبھی پانیں اکبر مجھے دکھائی نہیں دیتا اکبر میری بینائی ہتم ہو گئی اکبر لے آؤ اکبر کا جنادہ آیا گیا اکبر کا جنادہ اوہ اجر گئی سگنا اوہ نٹی گئی زینا اوہ نٹی گئی زینا